کہانی شروع ہوتی ہے جاپان کے ایک شہر سے جہاں ایک گوجو نام کا لڑکا رہتا ہے وہ ابھی ہائی سکول میں ہے لیکن اس کا ایک بھی دوست نہیں تھا نہ اسکول کے اندر اور نہ باہر کیونکہ وہ انٹروورڈ تھا اور اس کا ایک بھی دوست نہ ہونے کا دوسرا ریزن تھا اس کی پسند گوجو کو ہینہ ڈولز بہت پسند ہے ہینہ ڈولز بیسیکلی جاپان کی ایک پارمپری گوڑیا ہے وہاں کے لوگ اس گوڑیا کو اپنے گھر میں کچھ وقت کے لیے رکھتے ہیں اور ان کی اچھے سے خاتر داری کرتے ہیں اور بدلے میں ہینہ ڈولز گھر کی بیٹیوں کی سرقصہ کرتی ہے گوجو نے اپنے ماتا پتا کو بہت کم ایج میں کھو دیا اب وہ اپنے دادا جی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دادا جی وہ ہینہ ڈولز بناتے ہیں ہینہ ڈولز کی خوبصورتی اسے اپنی طرف آکرشت کرتی ہے اس لیے وہ بہت کم ایج میں ہینہ ڈولز بنانے لگ گیا لیکن کئی سال بعد بھی وہ اتنی اچھی ڈولز نہیں بنا پاتا جتنی اچھی اس کے دادا جی بناتے ہیں ل لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ محنت کرتا رہتا گوجو کو ڈولز کے چہرے اتنی اچھی طرح بنانے نہیں آئے لیکن وہ ان کے کپڑے بہت اچھے بناتا ہے اسے اپنا کام بہت پسند ہے اسی کی کلاس میں ایک کیٹا گاوہ نام کی لڑکی ہے کیٹا گاوہ بہت ہی سندر اور فرینڈلی نیچر کی ہے اس کے بہت سارے دوست ہیں اور اس سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی بھی اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں برا بولے تو وہ بلکل بھی سہن نہیں کر تھی اسے مو پر ڈانٹ کر چلی جاتی ایک دن گوجو سکول کی چھٹی ہونے کے بعد بھی سکول میں ہی رکتا ہے اسے سکول کی سلائے مشین کام میں لینی تھی ہینا ڈولز کے کپڑے بنانے کے لیے کیونکہ اس کے پاس گھر پر جو مشین تھی وہ خراب ہو گئی تھی سلائے مشین آٹ روم میں تھی اور لگ بگ وہاں کوئی نہیں جاتا گوجو شانتی سے اپنا کام کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں کیٹا گاوہ آ جاتی ہے گوجو کو لگا کی کیٹا گاوہ کو اس کی سچائی پتا چل گئ کہ اسے ڈولز پسند ہیں اور وہ اب اس کا مزاق اڑائی گی لیکن کیٹا گاوہ نے ایسا نہیں کیا الٹا گوجو کے پاس جو ڈولز تھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس نے اس کی تعریف کی کیٹا گاوہ کو پتا چلا کہ گوجو کو سلائے مشین چلانی آتی ہے اور وہ ڈولز کے بہت سندر کپڑے بناتا ہے اس نے اسی وقت گوجو کو ایک ڈریس پہن کر دکھائی اور اس سے پوچھا کہ میں کیسے لگ رہی ہوں دراصل کیٹا گاوہ کو وہ اینیمے اور گیمز بہت پسند ہے جن میں لی ڈرول میں کوئی فیمیل کیریکٹر ہو کیٹا گاوہ ان کیریکٹرز کے جیسی ڈریس بنا کر پہننا چاہتی تھی جسے عام بھاسا میں کوسپلے کہتے ہیں تاکہ وہ ان کے میکرز کو بتا سکے کہ ہم انہیں کتنا پسند کرتے ہیں لیکن کیٹا گاوہ کو ڈریس بنانا بلکل بھی نہیں آتا وہ چھٹی کے بعد اس آرٹ روم میں آ کر تھوڑی بہت کوشش کرتی اس نے جب اپنی بنائی ہوئی ڈریس گوجو کو دکھائی تو گوجو نے بھی اسے ساف ساف بول دیا کہ تمہیں یہ کام بلکل بھی نہیں آتا کیٹا گاوہ وہ ڈریس پہننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی تو اس نے گوجو کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اس کے لیے ڈریس بنانے کی ریکویسٹ کی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے گوجو سے اتنی امید سے کوئی ریکویسٹ کری تھی اور پہلی بار کسی نے اس کی پسند کا مزاک نہیں اڑایا اس نے کیٹا گاوہ کی ریکویسٹ مان لی اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ آج سے پہلے اس نے کسی انسان کے لیے کپڑے نہیں بنائے لیکن اس بات سے کیٹا گاوہ کو کوئی فرق نہیں پڑا گوجو کے ہاں بولنے سے کیٹا گاوہ بہت خوش ہوئی کیٹا گاوہ کو جس کیریکٹر کی آؤٹفٹ بنوانی تھی اس کا نام سیجو گتان تھا وہ اس کیریکٹر کی بہت بڑی فین تھی یہ ایک ایڈلٹ گیم کی کیریکٹر ہے جس کا نام سلیپری گلز 2 تھا کیٹا گاوہ گوجو کو اس گیم کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کرتی ہے یہ گیم بہت زیادہ ایڈلٹ تھا کیٹا گاوہ جب اس گیم کے بارے میں گوجو کو بتاتی ہے تو وہ یہی سوچ رہا تھا کی کیا ایسے گیم بھی بنتے ہیں کیونکہ گوجو نے نہ تو کبھی کوئی گیم کھیلا تھا اور نہ وہ موویز اور سیریل دیکھتا ہے وہ اپنا سارا خالی وقت ڈولز کو دیتا ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ کیوشن بھی آ رہا تھا کی ایسا گیم کیٹا گاوہ کیوں کھیلتی ہے گوجو کو لگتا ہے کی ایڈلٹ چیزیں صرف لڑکوں کو پسند ہوتی ہے اس نے یہ سوال کیٹا گاوہ سے بھی کیا تو کیٹا گاوہ اسے بولتی ہے کی پسند کا جنڈ در سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ایک انسان کو کچھ بھی پسند ہو سکتا ہے یہ سن کر گوجو کو واقعی بہت اچھا لگا کیونکہ اسے بھی ڈولز پسند ہیں اور لوگوں کی نظروں میں ڈولز صرف لڑکیوں کو پسند ہوتی ہے کیٹا گاوہ نے گوجو کو ایک بک دی جس میں یہ اچھے سے بتایا گیا تھا کی کوسپلے کیسے بنائی جاتی ہے آج سٹڈے تھا اور گوجو کو تھوڑی لیٹ بھی ہو رہی تھی اس لیے اس نے کیٹا گاوہ سے کہا کہ میں تمہارا ڈریس کے لیے میزرمنٹ منڈے کو لوں گا اتنا بول کر گوجو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اگلے ہی دن کیٹا گاوہ اپنی ڈریس کا ناب دینے گوجو کے گھر چلی آتی ہے کیونکہ اس سے منڈے تک کا ویٹ نہیں ہو رہا تھا اس وقت گوجو کے دادا جی نئی سلائی مسین لینے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے کیٹا گاوہ کو اپنے گھر پر دیکھ گوجو ایک بار کے لیے تو سن رہا گیا کیٹا گاوہ جب گوجو کے روم میں جاتی ہے تو گوجو کی دھڑکنیں ساتھوے آسمان پر تھی کی کیونکہ آج سے پہلے اس کے روم میں اس کے دادا جی کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا اور کیٹا گاوہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اس کا اس کے روم میں جانا اس کی دھڑکنیں اور تیز کر رہا تھا لیکن پھر گوجو نے خود کو جیسے تیسے سنبھالا اور اپنی دھڑکنیں کابو کی روم میں پہنچتے ہی کیٹا گاوہ گوجو کو اپنا ناب لینے کے لیے بولتی ہے کل کیٹا گاوہ نے گوجو کو جب بک دی تھی اس بک کے حساب سے کیٹا گاوہ کو اپنے سارے کپڑے اتار کر ناب دینا ہوگا اور یہ بات دونوں کو معلوم تھی گوجو اس بات سے بہت زیادہ نروس تھا کہ وہ کیٹا گاوہ کا بینہ کپڑوں کے ناب کیسے لے گا اور کیا وہ اپنے کپڑے اتارے گی بھی لیکن دوسری طرف کیٹا گاوہ بہت چل تھی ناب دینے کے لیے وہ اندر پیدنگ سوٹ پہن کر آئی تھی اس نے اپنے اوپر کے کپڑے اتار دیے کیٹا گ گڑکنیں اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی کیٹا گاوہ کو پتا تھا کہ گوجو کی حالت اس وقت کیسی ہے اس نے اسے کمفرٹیبل فیل کروانے کی پوری کوشش کی گوجو نے کانپتے ہاتھوں سے کیٹا گاوہ کا پورا ناب لیا اور کس پریشتی تھی میں لیا یہ بات صرف وہی جانتا تھا پورا ناب لینے کے بعد وہ کیٹا گاوہ سے پوچھتا ہے کی کیا تم میرے سامنے اس بیدنگ سوٹ میں انکمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو کیٹا گاوہ بولتی ہے کہ نہیں اگر مجھے پ نہیں پڑے گا کیٹا گاوہ کے جانے سے پہلے گوجو نے اس سے وہ گیم کی سیڈھی بھی لے لی تاکہ وہ اس گیم کو خود بھی کھیل سکے اور اس کی مین کیریکٹر سیجو کتان کی ڈریس کی باریکیوں کو سمجھ سکے کام ختم ہونے کے بعد کیٹا گاوہ اس کے گھر سے چلی گئی شام تک دادا جی بھی نئی سلائے مشین لے کر آ گئے گوجو نے لیٹ رات تک گیم میں ڈریس کی باریکیوں کو دیکھا اور انہیں نوٹ ڈاؤن کیا گوجو نے کیٹا گاوہ کو آدھی ننگ دیکھا تھا اور یہ بات اس کے دماغ پر دیرے دیرے سوار ہونے لگی لیکن وہ بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا کہ اسے کیٹا گاوہ کے بارے میں کچھ بھی گلت نہیں سوچنا ہے منڈے کو جب گوجو سکول پہنچا تو وہاں کیٹا گاوہ خود چل کر اس سے بات کرنے آئی اور وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے دونوں بہت پرانے بیسٹ فرینڈ ہیں گوجو کو جب کیٹا گاوہ سے اتنا اچھا رسپونس ملا تو وہ سکول کی باقی لڑکیوں کی نظروں میں بھی آ گیا لڑکیاں خود چل کر گوجو سے بات کرنے آ رہی تھی اور یہ بات اسے بہت انکمفرٹیبل کر رہی تھی کیونکہ اسے پہلے کبھی لڑکیوں سے اتنا بھاو نہیں ملا تھا اتنا زیادہ اٹینشن گوجو برداست نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے وہ کیٹا گاوہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا لیکن کیٹا گاوہ اسے ہر جگہ مل جاتی وہ اس کے ساتھ پوری چل تھی سکول کے بعد دونوں ڈریس کے لیے شوپنگ کرنے جاتے ہیں گوجو نے ان سبھی چیزوں کی لس بنائی جن کی انہیں ڈریس میں ضرورت پڑھنے والی تھی کیٹا گاوہ یہ دیکھ کر بہت شوق ہوتی ہے کہ گوجو نے ڈریس کی چھوٹی سے چھوٹی بارکی کو نوٹیس کیا ہے جبکہ اس نے خود کبھی ان چیزوں کو نوٹیس نہیں کیا تھا دونوں شوپنگ شروع کرتے ہیں کیٹا گاوہ بہت لمبے ٹائم سے اپنے کاؤسپلے کے لیے پیسے جوڑ رہی تھی تو اس نے گوجو کو پوری چھوٹ دے دی کہ وہ جتنا چاہے اتنی شوپنگ کر سکتا ہے شام تک شو کیٹا گاوہ بہت خوش ہوتی ہے دونوں جب مارکٹ سے اپنے گھر جا رہے تھے تو گوجو کیٹا گاوہ سے پوچھتا ہے کہ جب ڈریس پوری بن جائے گی تو تم اس کا کیا کروگی تو اس پر کیٹا گاوہ اسے بتاتی ہے کہ میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کسی ایک کریکٹر کی ڈریس بنوا کر پہنتے ہیں شہر میں الگ الگ جگہ کوسپلے ایونٹ ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی کوسپلے پہن کر جاتے ہیں میں بھی ان ایونٹس میں جاؤں گی وہاں لوگ ہماری فوٹو کھیچ کر اپنے سوسل میڈیا ہینڈل پر ڈال سکتے ہیں کیٹا گاوہ گوجو کو کچھ لوگوں کی پروفائل دکھاتی ہے جنہوں نے اپنے کوسپلے انٹرنیٹ پر ڈال رکھے تھے کیٹا گاوہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں لیکن ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام جو جو سین تھا کیٹا گاوہ اس کی بہت بڑی فین تھی جو جو سین عمر میں دکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے کیٹا گاوہ کو اس کے کوسپلے بہت زیادہ پسند تھے باتوں باتوں میں کیٹا گاو گاوہ کو بتاتی ہے کہ اگلا کوسپلے ایونٹ دو ہفتے بعد ہے تھوڑی دیر بعد دونوں کے گھر کے راستے الگ ہو جاتے ہیں کیٹا گاوہ کے جانے کے بعد گاوہ تھوڑا ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اسے ڈریس دو ہفتوں میں کیسے بھی کر کے بنانی ہوگی کیٹا گاوہ کی ڈریس نے گاوہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا کیونکہ اسے ڈریس دو ہفتوں میں بنانی تھی اور اس سے پہلے اس نے کبھی کسی انسان کے لیے ڈریس نہیں بنائی تھی دونوں نے آج جو بھی شوپنگ کری تھی وہ سارا سامان گو جو کے پاس تھا گو جو جب سارا سامان گھر لے کر جاتا ہے تو ان میں جو فیمیل لیک سٹاکنگز تھے جو کیٹا گاوہ ڈریس کے نیچے پہننے والی تھی ان کو گلتی سے گو جو کے دادا جی دیکھ لیتے ہیں اور ہلکے سے صدمے کے مارے وہیں گر جاتے ہیں کہ گو جو کے پاس لڑکیوں کا یہ سامان کیا کر رہا ہے ایسے اچانک گرنے سے دادا جی کی کمر میں تھوڑی چوٹ آتی ہے اور انہیں اسی وقت ہسپٹل لے جانا پڑتا ہے ایک چھوٹے سی ٹریٹمنٹ کے بعد انہیں چھٹی دے دی گئی گو جو نے ہسپٹل میں اپنی کزن میوری کو بلایا کیونکہ اس کا گھر وہاں سے پاس ہی تھا ہسپٹل سے چھٹی کے بعد میوری دادا جی کو اپنے ہی گھر لے گئی جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے وہ اسی کے ساتھ رہیں گے اگلے دن جب گو جو سکول جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے مٹم بھی شروع ہونے والے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اس بیچ بیچ میں دادا جی سے ملنے بھی جانا ہوگا گو جو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے منیج کرے گا آنے والے دو ہفتے گو جو کے لیے بہت بزی اور سٹریس بھرے تھے اس نے مٹم کی تیاری کر کے اپنے اگزام بھی دی اور دن رات ڈریس پر کام بھی کرتا رہا لیکن کام کے دوران وہ آدھی نیند بھی نہیں لے رہا تھا کیونکہ اسے ڈریس وقت پر دینی تھی بہت بار اس نے سوچا کہ ڈریس کو چھوڑ کر تھوڑا آرام کر لوں لیک لیکن اس کے دماغ میں کیٹا گاوہ کی وہ خوشی چل رہی تھی جو اسے ڈریس ملنے پر ہونے والی تھی اور اسی بات کو موٹیویشن بنا کر وہ کام کرتا رہا اور ٹھیک اس کوسپلے ایونٹ کے ایک دن پہلے اس نے ڈریس پوری بنا دی ڈریس بنانے کے بعد گو جو نے کیٹا گاوہ کو وہ دکھائی ڈریس کو پوری تیار دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا گو جو کو لگا کہ کیٹا گاوہ یہ ڈریس پہن کر کل اس کوسپلے ایونٹ میں جائے گی لیکن پھر اسے پتا چلا کہ کیٹا گاوہ کو نہیں پتا تھا کہ ڈریس کو بننے میں کتنا وقت لگنے والا ہے اور ایسے کوسپلے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں یہ پتا چلتے ہی گو جو نے تھوڑی رہت کی سانس لی کہ وہ فالتو میں ہی اتنا پریشان ہو رہا تھا لیکن دوسری طرف کیٹا گاوہ رونے لگی یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے گو جو پچھلے دو ہفتوں سے پریشان گ گھوم رہا ہے اس نے ٹھیک سے آرام تک نہیں کیا گو جو نے جیسے تیسے اسے شانت کیا اور ڈریس پہننے کے لیے کہا کیٹا گاوہ نے ڈریس کے اوپر وہ میک اپ بھی کیا جو وہ کیریکٹر سی جوکتان نے کر رکھا تھا پوری تیار ہونے کے بعد اس نے گو جو کو اپنے سامنے بلایا گو جو یہ دیکھ کر پوری طرح شوک رہ گیا کہ کیٹا گاوہ پوری طرح سی جوکتان لگ رہی ہے اور بہت خوبصورت بھی ڈریس بھی اسے پوری طرح فٹ آئی ہے کیٹ پوری طرح شوکتان کی طرح لگ رہی تھی اس نے اسی وقت اپنے فون سے اپنی کچھ فوٹوز کھیچی تورنت سوسل میڈیا پر مرین نام سے اکاؤنٹ بنایا اور اپنے کاؤسپلے کی ساری فوٹوز وہاں پوسٹ کر دی جب ڈریس پوری بن ہی گئی تو دونوں نے کل کاؤسپلے ایونٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں ایونٹ چل رہا تھا کیٹا گاوہ کے لیے وہ جگہ جیسے جنت تھی کیونکہ وہاں بہت سارے الگ الگ کاؤسپلے تھے اور سبی نے خود پر بہت محنت کر رکھی تھی ایونٹ میں جاتے ہی کیٹا گاوہ کو اس کی ڈریس کی وجہ سے اچھا خاصہ اٹینشن مل رہا تھا الگ الگ فوٹوگرافرز اس کی فوٹوز کھیچ رہے تھے اور وہ کافی خوش تھی گوجو سائیڈ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اسے بھی اس بات کا سکون تھا کہ اس نے کیٹا گاوہ کو ڈسپوائنٹ نہیں کیا اور وہ اس کے وجہ سے خوش تھی لیکن ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی برا لگ رہا تھ کہ شاید آج کے بعد دونوں اتنا قریب نہ رہ پائیں جتنا وہ اب ہیں اور گوجو کو اس بات کا برا اسی لیے لگ رہا تھا کیونکہ اس کا پہلے ایک بھی دوست نہیں تھا اور پھر اچانک اس کی زندگی میں کیٹا گاوہ آئی ایک اچھی دوست بن کر وہ بہت پیاری اور ہسمک لڑکی ہے لیکن گوجو کا یہ دکھ بھی ختم ہو گیا جب وہ ایونٹ کے بعد گھر جا رہے تھے راستے میں کیٹا گاوہ گوجو کو بتاتی ہے کہ اسے اور بھی کریکٹرز کے کوسپلے کرنے ہیں یہ سن کر گوجو کو بہت اچھا لگ کہ کیٹا گاوہ کو اور بھی کوسپلے کرنے ہیں اسی بہانے دونوں اور قریب رہیں گے گھر جاتے وقت راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور باتوں باتوں میں گوجو نے کیٹا گاوہ کو خوبصورت کہا گوجو کے موں سے اپنے لیے خوبصورت شبد سن کر کیٹا گاوہ ایک پل کے لیے رک گئی کیونکہ ایک بار گوجو نے اس سے کہا تھا کہ میں خوبصورت شبد ہر کسی کے لیے کام میں نہیں لیتا میں کسی بھی چیز کو خوبصورت تب ہی بولتا ہوں جب وہ مجھے دل سے خوبصورت لگتی ہو کیٹا گاوہ یہ سننے کے بعد پورے راستے کچھ نہیں بول پائی جب سے گوجو نے کیٹا گاوہ کو خوبصورت بولا تھا تب سے وہ بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دیرے دیرے اسے ریالائز ہوا کی وہ گوجو کو پسند کرنے لگی ہے کچھ وقت بعد دادا جی بھی گھر لوٹ آئے اور جب وہ گھر آئے اس وقت کیٹا گاوہ بھی وہیں تھی کیٹا گاوہ اور دادا جی نے ڈینر پر آپس میں بہت باتیں کری اسی وقت گوجو اور دادا جی کو پتا چلا کی کیٹ اسرے شہر میں رہنا پڑتا ہے ڈینر کرنے کے بعد کیٹا گاوہ اپنے گھر چلی گئی اگلے دن بہت تیج بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں ایک لڑکی بھیگتی ہوئی گوجو کے گھر پر آتی ہے اس لڑکی کا نام انوئی تھا گوجو اس وقت سکول گیا تھا گھر پر صرف دادا جی تھے تھوڑی دیر بعد گوجو بھی آ جاتا ہے گوجو کے آتے ہی دادا جی کوئی کام سے گھر کے باہر چلے جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری کو کوئی دوست آئی ہے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے میں نے اسے باتروم میں بھیج دیا اتنا بول کر دادا جی باہر چلے گئے لیکن پھر گوجو سوچتا ہے کہ کٹا گاوہ کو تو آج کوئی کام ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے کہیں کوئی چور تو نہیں گھسایا گوجو گھبراتے ہوئے جلدباجی میں باتروم کی طرف بھاگا اور جیسے ہی اس نے باتروم کا دروازہ کھولا وہ ایک دم سے سن رہ گیا انہوں ہی بینا کپڑوں کے نہاں رہی تھی گوجو کو دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی اپنے اس حرکت کے لیے گوجو نے اس سے مافی مانگی اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں ہی کے اپنے بارے میں بتانے سے گوجو کو پتا چلا کی یہ صرف دکھنے میں بچی ہے اصلیت میں یہ ہائی سکول میں ہے اور دراصل یہ گوجو کے پاس کاسپلے ڈریس بنوانے آئی تھی اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ کٹا گاوہ کی فیوریٹ کاسپلے جو جوسین ہے جس کا اصلی نام انہوں ہی ہے جب کٹا گاوہ نے شجو گتان کاسپلے ڈریس پہن کر ا اور ان کو بعد میں سوسل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا وہ فوٹوز انوی تک پہنچ گئی اور اس نے جب وہ فوٹوز دیکھی تو اسے سچ میں وہ بہت اچھی لگی بعد میں انوی نے اس کا اس کاسپلے ایونٹ میں بھی پیچھا کیا وہاں اسے پتا چلا کی کٹا گاوہ کی ڈریس گوجو نے بنائی ہے اور گوجو کا پیچھا کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچ گئی اور اب وہ گوجو سے اپنے لیے کاسپلے ڈریس بنوانے آئی ہے لیکن گوجو نے اسے ڈریس بنانے کے لیے منع کر دیا کیونک کہ وہ صرف ہینا ڈولز کے لیے ہی کپڑے بناتا ہے کیٹا گاوہ کے لیے ڈریس بنانا اس کے لیے بس ایک ایکسپیرمنٹ تھا دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ گوجو کے گھر پر کیٹا گاوہ آ جاتی ہے کیٹا گاوہ اپنے سامنے انوی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی بہت بڑی فین تھی کیٹا گاوہ کی اس کے لیے ایکسائٹمنٹ دیکھ کر گوجو نے انوی کے لیے بھی ڈریس بنانے کا من بنا لیا انوی نے دونوں کو اپنے ا کوسپلے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنا اگلا فوٹو شوٹ ایک سٹوڈیو میں کروائے گی یہ سن کر کیٹا گاوہ نے اس سے ریکویسٹ کری کہ دونوں ساتھ میں فوٹو شوٹ کروائیں وہ سٹوڈیو کی آدھی فیس دینے کو تیار تھی انوی کسی دوسرے کے ساتھ فوٹو شوٹ نہیں کروانا چاہتی لیکن کیونکہ سٹوڈیو کی فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور کیٹا گاوہ آدھی فیس دینے کو تیار تھی تو وہ ساتھ میں فوٹو شوٹ کے لیے مان گ انوی اور کیٹا گاوہ ایک ہی اینیمے کے دو الگ الگ کیریکٹرز کو کوسپلے کرنے والی تھی اور گوزو کو ڈریس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے وہ اینیمے پورا دیکھنا ہوگا اس اینیمے کا نام فلاور پرنسز ہے اور اس کے ٹوٹل ایک سو چھبیس اپیسوڈ ہے اگلے دن صبح گوزو کیٹا گاوہ کے گھر جاتا ہے اینیمے کی ساری سیڈیز لانے کے لیے گوزو کے آنے کے بعد کیٹا گاوہ نے اس سے ریکویسٹ کری کہ ہم کچھ اپیسو یہی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ تمہیں کم سیڈیز لے جانی پڑے گوزو اس کی بات مال لیتا ہے اور دونوں ساتھ میں اینیمے دیکھنا شروع کرتے ہیں لیکن کیٹا گاوہ اینیمے نہیں دیکھ رہی تھی وہ من ہی من بہت خوش تھی کیونکہ وہ اب دیرے دیرے گوزو سے پیار کرنے لگی تھی اور اس وقت گوزو اس کے ساتھ بیٹھا تھا ایک طریقے سے یہ دونوں کی ہوم ڈیٹ تھی لیکن اس ڈیٹ کے بارے میں گوزو کو پتا ہی نہیں تھا کیٹا گاوہ اس و کوشی سنبھل نہیں رہی تھی وہ بہت مشکل سے اپنے آپ پر کابو پا رہی تھی دونوں نے گھنٹوں ساتھ میں اینیمے دیکھا اور بعد میں گوزو اپنے گھر آ گیا اینیمے پورا دیکھنے کے بعد گوزو نے ڈریس پر کام کرنا شروع کر دیا ڈریس کے سلسلے میں وہ انوی سے بات کر رہا تھا تب گوزو کو پتا چلا کی انوی کی چھوٹی بہن کے پاس ایک پروفیشنل کیمرہ ہے اور انوی کی ساری فوٹوز وہی کھیچتی ہے گوزو نے سوچا کی اگر آگے سے کٹ کٹا گاوہ بھی اپنی فوٹوز پروفیشنل کیمرے سے کھیچوائے تو وہ فوٹوز اچھی آئیں گی گوزو نے انوی سے کہا کہ کیا وہ انہیں ایک بار اپنی چھوٹی بہن سے ملوائے گی تاکہ وہ بھی کیمرہ چلانا سیکھ سکے انوی مان گئی انہوں نے ایک فیملی ریسٹورنٹ میں ملنے کا پلان بنایا اور اگلے دن چاروں ایک ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں انوی کی چھوٹی بہن کا نام سنجو ہے لیکن دکھنے میں سنجو انوی سے بڑی لگتی ہے چ انوی کیٹا گاوہ اور گوزو کو پروفیشنل کیمرے کی کچھ خوبیاں بتاتی ہے اور اسے کیسے چلایا جاتا ہے یہ بھی بتاتی ہے یہ سن کر دونوں نے کیمرہ خریدنے کا من بنا لیا لیکن دونوں نے جب کیمرے کی پرائیس چیک کی تو گوزو کے ہوش اڑ گئے ان کی قیمت لاکھوں میں تھی قیمت دیکھ کر انہوں نے ایک بار کے لیے کیمرہ خریدنے کا پلان پاسپون کر دیا وہ جب تک کیمرہ نہیں خرید لیتے تب تک کیٹا گاوہ اپنی فوٹوز اپنے سمارٹ فون میں ہی کھیچے گ ویکینڈ پر پھر چاروں ایک سنسان پڑے ہسپٹل میں جاتے ہیں لوکیشن دیکھنے کیونکہ وہ اسے ہی ایجز سٹوڈیو سیٹ اپ کام میں لینے والے تھے سنجو اور کیٹا گاوہ ہسپٹل میں الگ لوکیشن دیکھ رہی تھی گوزو اور انوی الگ گوزو اور انوی جب ساتھ میں تھے تب انوی تھوڑی پریشان تھی گوزو نے جب اسے اس کی پریشانی کا ریزن پوچھا تو انوی اسے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو اینیمے کیریکٹرز کے جیسی بننا چا تھی تھی ان کے جیسی پاورفل اور بنداز لیکن جب بڑی ہوئی تو پتا چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا ہم صرف ان کی ڈریس ہی پہن سکتے ہیں ان کی ڈریس پہن کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس لیے میں نے کوسپلے کرنا شروع کیا اور جب میں نے سوسل میڈیا پر کیٹا گاوہ کی فوٹوز دیکھی تو مجھے اس سے بہت جلن ہوئی کیونکہ اس کی ڈریس ایک دم پرفیکٹ اور خوبصورت تھی میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی اسی سے ڈریس بنواؤں گ جس سے کیٹا گاوہ نے بنوائی ہے انوئی کی یہ بات کی اسے کیٹا گاوہ کی ڈریس بہت پسند آئی ہے یہ سن کر گوجو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے خوشی کے مارے وہ انوئی کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایموسنل ہو کر تھینکیو بولتا ہے ادھر انوئی کو آج سے پہلے کسی لڑکے نے نہیں چھوا تھا بچپن سے وہ ایک گرلز سکول میں پڑی تھی اور باہر بھی اس کا کوئی بائی فرنڈ نہیں تھا گوجو کے اس کا ہاتھ پکڑنے سے وہ اسے کچھ بول نہیں پائی کچھ د دنوں بعد کیٹا گاوہ اور گوجو کی فائنل اگزام بھی ختم ہو گئی اور گرمیوں کی چھٹیاں چال ہو گئی آخری اگزام کے بعد کیٹا گاوہ گوجو کو اپنے ساتھ بیچ پر لے گئی گوجو کو لگ رہا تھا کہ کیٹا گاوہ شاید اپنی فوٹوز کھچوانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لائی ہے لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ اسے ساتھ میں گھومنے کے لیے ہی لائی ہے دونوں وہاں آپس میں بہت باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے دونوں سمندر کی لہروں کے س ساتھ بھی کھیل رہے تھے کیٹا گاوہ کا ہستہ کھیلتا چہرہ دیکھ گوجو کو بہت خوشی مل رہی تھی وہ خود کو اس سے پیار کرنے سے روک رہا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بار بار گھوم رہی تھی کہ دونوں کی دنیا بلکل الگ ہے کیٹا گاوہ کہاں پورا دن خوش رہنے والی اور مزے کرنے والی اور کہاں میں جو کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف کیٹا گاوہ کے دماغ میں بھی گوجو ہی چل رہا تھا گوجو کے ساتھ ہونے سے کیٹا پیچر اپنے آپ بڑھ رہا تھا وہ اس پل کو وہیں روک لینا چاہتی ہے اور اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے لیکن کیٹا گاوہ کے اندر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اگر گوجو اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا تو وہ اپنی دوستی بھی کھو دے گی کیٹا گاوہ اب دیرے دیرے گوجو کے سامنے تھوڑی اوپن رہنے کی کوشش کرتی جیسے اب اسے گوجو کے سامنے اپنے کپڑے چینج کرنے میں کوئی پریش نہیں ہوتی لیکن جب کیٹا گاوہ اس کے سامنے اپنے کپڑے بدلتی تو گوجو شرم اور گلٹ کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیتا کیٹا گاوہ کو بھی اسے ایسے چھڑنے میں مزہ آتا کچھ ہی دنوں میں گوجو نے انوئی اور کیٹا گاوہ کی کوسپلے ڈریس تیار کر دی اور ڈریس میں کوئی کمی نہیں تھی کیٹا گاوہ اور انوئی جب ساتھ میں تیار ہوتی ہے تو انوئی کیٹا گاوہ کو اچھے میک اپ کی کچھ ٹپس بھی دیتی ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ خود کو کیریکٹر کے جیسا لک دیا جا سکتا ہے انوئی گوجو کے کام سے بھی بہت زیادہ پرباویت ہوتی ہے اس نے ڈریس کی باریکیوں پر بہت دھیان دیا تھا دونوں فوٹو شوٹ لوکیشن پر پہنچ گئی لیکن ابھی بھی گوجو اور سنجو نہیں پہنچے تھے تھوڑے انتظار کے بعد دونوں بھی وہاں پہنچ گئے تھے لیکن جب انوئی اور کیٹا گاوہ سنجو کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے شوق رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی کوسپلے کے لیے تیار ہو وکرائی تھی جس اینیمے کے کریکٹر کو انوئی اور کیٹا گاوہ کوسپلے کر رہی تھی اسی اینیمے کے ایک کریکٹر کو سنجو کوسپلے کر رہی ہے وہ کریکٹر ایک لڑکے کا تھا سنجو پوری طرح لڑکا بنی تھی وہ پہلے کوسپلے نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن گوجو نے اسے موٹیویٹ کیا اور تیار ہونے میں بھی اس کی بہت ہیلپ کی سنجو کے لیے ایک لڑکے کا کوسپلے کرنا آسان نہیں تھا اس کی بوڈی کے حساب سے لیکن اس نے کر لیا وہ جب انوئ اور کیٹا گاوہ کے سامنے گئی تو دونوں نے اس کے لک کی بہت تاریف کی سنجو پہلے بہت نروس ہو رہی تھی لیکن خوب ساری تاریفیں بٹوڑنے کے بعد اس کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا انویں سنجو اور کیٹا گاوہ پھر اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں فوٹو شوٹ ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے شام کو کیٹا گاوہ اور گوجو کول پر آج ہوئے فوٹو شوٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے باتوں باتوں میں گوجو اسے بتاتا ہے کہ سنجو کے کاؤسپلے کی تیاری ہم دونوں اکیلے میرے گھر میں کیا کرتے تھے گھر پر دونوں کے اکیلے رہنے والی بات سن کر کیٹا گاوہ کو اس وقت بہت جلن ہوتی ہے وہ اس بات کے لیے گوجو کو ڈارٹنا چاہتی تھی لیکن پھر اسے یاد آیا وہ کس حق سے میری ڈارٹ سنے گا مجبوری میں کیٹا گاوہ کو چپ رہنا پڑا کیٹا گاوہ اور گوجو کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھی اور پوری چھٹیوں میں دونوں الگ الگ جگہ ساتھ میں گھومنے جاتے ہیں ساتھ میں چھٹیاں بتانے کا آئیڈیا کیٹا گاوہ کا ہی تھا کیونکہ وہ جادہ سے جادہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی اور وقت کے ساتھ گوجو کے لیے اس کا پیار بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ اسے ایک عجیب سے ڈر کی وجہ سے اپنے دل کی بات بتانے ہی پا رہی تھی اور سیم یہی کنڈیشن گوجو کی تھی کیٹا گاوہ اگلا کوسپلے ایک کومک کے کیریکٹر کا کرنا چاہتی تھی جس کا نام لیز کیون تھا کومک کے حساب سے لیز کیون ایک گرل ڈیمن ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی سکن بھی بہت دکھاتی ہے لیکن گوجو نے اس کی بھی ڈریس بنانے کا فیصلہ کیا ڈریس کے لیے اس نے کومک کو پورا پڑا اور کام شروع کر دیا کچھ دنوں میں گوجو نے ڈریس کو پورا بنا لیا اور کیٹا گاوہ نے اس کومک کے لیے فوٹو شوٹ لوکیشن بھی ڈھونڈ لی گوجو اور کیٹا گاوہ اس لوکیشن پر پہنچے جہاں انہیں فوٹو شوٹ کرنا تھا لیکن گوجو کو لوکیشن پر پہنچ کر پتا جلا وہ دونوں تو ایک لیو ہوتیل میں آئے ہیں جیسے ہمارے یہاں اویو ہوتے ہیں جاپان میں لیو ہوتیل ہوتی ہیں لو ہوتیل کے روم میں پہنچ کر گوجو بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے کیٹا گاوہ اسے بتاتی ہے کہ اس کاسپلے کی فوٹوز کے لیے ہمیں جیسا سیٹ اپ چاہیے ان لو ہوتیلز میں ویسا ہی سیٹ اپ ہوتا ہے گوجو خود پر تھوڑا کابو کر کے کیٹا گاوہ کے کاسپلے فوٹو شوٹ پر کام کرتا ہے کیٹا گاوہ کاسپلے ڈریس پہن کر آتی ہے ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی اس کیریکٹر کے جیسے ہی لگ رہی تھی میکپ کرنے کے بعد گوجو کیٹا گاوہ کے سمارٹ فون میں اس کی الگ الگ پوز میں فوٹوز کھیچتا ہے لیکن دونوں کو ایسے پوز میں فوٹوز چاہیے تھی جو اس کیریکٹر کو ڈیفائن کریں کومک کے حساب سے لیز کیون ایک ایسی ڈیمن ہے جو لڑکوں کے ساتھ فیزیکل ہو کر انہیں مار دیتی ہے اسی لیے گوجو کیٹا گاوہ کو اپنے اوپر بیٹھا کر اس کی کچھ فوٹوز کھیچتا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈ بات دونوں کو ریالائز ہوا کی دونوں فوٹوز کھیچنے میں اتنے کھو گئے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیکس پوزیشن میں تھے ہٹ بڑا ہٹ میں گوجو کے ہاتھ سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ نزدیک تھے پوری کمرے میں ایک سنناٹہ فیل گیا اور اس سنناٹے میں پاس کے روم سے ایک لڑکی کے اورگزم کی آواز آ رہی تھی جو دونوں کو بھی ایکسائٹیڈ کر رہی تھی وہ کس کرنے والے تھے لیکن اسی وقت ان کے کمرے کا فون بجا فون ہوتیل ریسیپسن سے تھا کیونکہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا دونوں اس وقت بہت آکورٹ سیچویشن میں تھے وہ چپ چاپ ایک دوسرے سے بینا ایک بھی شبد بولے ہوتیل سے چلے گئے اور اپنے اپنے گھر آ گئے کچھ دنوں تک دونوں کے بیچ تھوڑا آکورٹ ماحول رہا لیکن دیرے دیرے سب نورمل ہو گیا دونوں پہلے کے جیسے دوبارہ نورمل ہو گئے ایک دن باتوں باتوں میں کیٹا گاوہ گو جو کو بتاتی ہے کہ وہ ایک میکزن موڈل ہے اپنے خرچ نکالنے کے لیے وہ موڈلنگ کرتی ہے ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی فوٹو شوٹ کر رہی ہے تاکہ جلد سے جلد وہ ایک پروفیشنل کیمرہ خرید سکے گو جو کو اب سے پہلے پتا نہیں تھا کہ کیٹا گاوہ ایک موڈل ہے اگلے دن جاپان کا ایک لائٹ فیسٹیول تھا جس کا نام ایواتسو کی ہے کیٹا گاوہ کے ڈیڈ کچھ کام کی وجہ سے فیسٹیول پر نہیں آ پائیں گے وہ اس سال اکیلی ہے اور یہ بات اس نے گو جو کو بتائی تو گو جو نے اسے اپنے ساتھ فیسٹیول سیلیبریٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا اور اگلے دن گو جو اس جگہ پہنچ کر کیٹا گاوہ کا انتظار کرنے لگا جہاں پورا شہر ایواتسو کی فیسٹیول سیلیبریٹ کرتا ہے تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد کیٹا گاوہ گو جو کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس نے یوکاٹا پہنا تھا یوکاٹا جاپانی مہلاؤں کی پارمپرک پوشاک ہے جو کیٹا گاوہ کبھی نہیں پہنتی لیکن آج اس نے پہنی ہے یوکاٹا میں کیٹا گاوہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر گو جو اس کی بہت تعریف کرتا ہے گو جو کی مو سے اپنی تعریف سن کر کیٹا گاوہ جیسے پاگل ہی ہو گئی وہاں بہت بھیڑ تھی لیکن اسے گو جو کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لائٹ فیسٹیول شروع ہوتا ہے آسمان میں چاروں طرف فائر کریکر چھوڑے جاتے ہیں ہر کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اس خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے صرف گو جو کو چھوڑ کر وہ کیٹا گاوہ کی طرف دیکھ رہا تھا ہر سال وہ اس فیسٹیول کو دور سے اپنے کمرے میں بیٹھا بیٹھا دیکھتا تھا لیکن اس بار وہ کیٹا گاوہ کی وجہ سے کیٹا گاوہ کے ساتھ اس نظارے کو اتنے پاس سے دیکھ رہا تھا فائر کریکر کے بلاسٹ کی رنگ برنگی روشنی کیٹا گاوہ کے چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی گو جو کا من بلکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی نظرے اس کے چہرے سے ہٹائے فیسٹیول ختم ہونے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے اگلے دن سے ان کے سمر ویکیشن ختم ہونے والے تھے کیٹا گاوہ نے اس سال گو جو کے ساتھ بہت مزے کیے یہ اس کا اب تک کا سب سے یادگار سال تھا اس نے لیٹ رات کو گو جو سے کول پر باتیں کری باتیں کرتے کرتے گو جو سو گیا لیکن دونوں کا کول چالو تھا کیٹا گاوہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ گو جو کو سامنے سے اپنے دل کی بات بتا دے اس لیے اس نے کول پر اس کے سونے کے بعد اسے آئی لیو بولا اور یہیں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے کیا دونوں آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتا پائیں گے انہوں کی دل میں جو گو جو کے لیے فیلنگز جاگی تھی اس کا اثر کیا کیٹا گاوہ اور گو جو کے رشتے پر پڑے گا یہ سب پتا چلے گا مائی ڈریس اپ دارلنگ کے سیزن ٹو میں یہاں تک پہنچ گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی مووی کے ساتھ